اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ہم ٹی وی کے نئے ڈراما سیریل اہد وفا کے بارے میں بتائیں گے ایل فا براوٹ شارلی کے بعد آئی ایس پی آر کے تعاون سے بننے والے ڈراما سیریل اہد وفا نے دھوم مجا دی یہ ڈراما سالو پرک لوگوں کے دلوں میں اپنا نقش چھوڑ کر جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے اس کے کرداروں کا تعرف کراتے ہیں پہلے آہد روزا میر جو ایل فا براوٹ شارلی کے مین کردار فراس کے بیٹے ہیں کردار ادا کر رہے ہیں ساتھ کے نام سے دوسرا کردار احمد علی اکبر جو شہریار کے نام سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں عثمان خالد برد شہزین اور رہاج علی شارک کے نام سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں چونکہ یہ چاروں دوست جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے گینگ کا نام ایس ایس جی گینگ مشہور کر رکھا ہے یہ چاروں دوست کالج میں انتہائی شرارتی درجے کے مشہور ہیں اور یہی شرارتیں دیکھنے والوں کی مسکراہت کی بجا بنتی ہیں سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شہزین ایک بار پھر سب کو وغلا کر کالج کی دیوار پھلانگ کر مال روڈ پر مڈل گشت کرنے نکل جاتے ہیں وہاں پر ساتھ کی ٹکر دعا سے ہوتی ہے دعا ساتھ دعا کو جب دیکھتا ہے تو اس کے خیالوں میں کھو جاتا ہے شہزین اس کے عشق میں اس کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے اور دعا کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے تایا کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں شہزین چوکی دار سے اس کا نام اتا پتا سب کچھ اگلوا لیتا ہے ہر اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شہزین اور ساتھ کو اتنی دیر ہو جانے پر شہریار کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ پکڑے نہ گئے ہوں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو شہزین کہتا ہے کہ ساتھ کے عشق کو آج منزل تک پہنچانے کا سہرہ میرے سر سجے گا کیونکہ اس لڑکی کا نام اور ایڈریس میں پتا کروا آیا ہوں اس کا نام دعا ہے اگلے دن سے ایس ایس جی میں ایک اور مزاق کا اضافہ ہوتا ہے سب دوست مل کر ساتھ کو چھیڑتے ہیں شہزین سب دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے ہمارے ساتھ نیا میٹرک میں عشق لڑا رہے تھے اس پر شہریار کہتا ہے کہ سمجھ گیا آج سے سب نے بھابی کو اتنی عزت کرنی ہے جتنی اپنی ماں کی کرتے ہیں ہم شارک کہتا ہے کہ آج سے ہم اسے بھابی ماں کہیں گے ساتھ سب کی باتیں سنتا جا رہا ہے اور مسکراتا جا رہا ہے پھر ایک دن ساتھ کو دعا بک شاپ پر نظر آ جاتی ہے وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونٹے لگا تاکہ میٹرک کی محبت ایفے تک آگے برسکے تو فرمز دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا نئے دھماکے ہوتے ہیں ساتھ اور دعا کی زندگی میں